موسٹر لینڈ سریس کا ایک اپیسوڈ کئی مچھوارے بورٹس میں جا کر پانی کو ساف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ایک پلین وہاں پر 10% پمپ کرنے لگتا ہے جسے بریت کر کے شارکو نام کا مچھوارا بے ہو شکر پانی میں ہی گٹ جاتا ہے اس کے موہ پر کیمیکلز لگ جاتے ہیں اب اسے ہمیشہ اکسجن ٹینک پہنے کر چلنا پڑتا ہے اور اس کی ایک آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی ہے شارکو شاکس کو پکڑنے میں بڑا ایکسپرٹ ہے اس لئے سب اس کو شارکو کہتے ہیں لیکن اب وہ اپنا کام نہیں کر پاتا اب شارکو اپنے فری ٹائم میں سمودھ تٹ سے مرے ہوئے جانبروں کو پیک کرتا ہے اور ٹائٹن انٹرنیشنل کے ہیڈکوارٹر میں بھیجتا ہے وہ بھی سلو میل میں وہ ٹائٹن انٹرنیشنل کو سبق سکھانا چاہتا ہے اور اس لئے جانبروں کی ستھڑی بھی لاشیں انہیں بھیجتا ہے پھر وہ اس ایرہ کے بار میں جاتا ہے جہاں واقعی مچوارے ڈرنک کر رہے ہوتے ہیں ایک دن ایک مچوارہ بتاتا ہے کہ ایک بار اس کی پورٹ کو کچھ مرمیڈز نے گھیر لیا تھا اور انہوں نے اس کو اٹیک بھی کیا پر یہاں پر کوئی اس کا وشواس نہیں کرتا حلنگی وہ اپنے پیٹ پر عجیب گھاؤ کے نشان بھی دکھاتا ہے شارکو ان باتوں سے دور رہتا ہے پر جب وہ فیشنگ کرنے کی بات کرتے ہیں تو وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ اب ہم یہاں فیشنگ نہیں کر پائیں گے تم لوگ سپنے دیکھنا چھوڑ دو ٹائٹن انٹرنیشنل نے اس جگہ کو صاف کرنے کا ڈھونگ کیا تھا اور کچھ کیمیکلز سپری کر کے چلے گئے بس لیکن یہ جگہ پہلے جیسے کبھی نہیں بن سکتی ان کے سینیٹر نے نیشنل ریڈیو پر بھی کہا کہ وہ پانی کو صاف کرنے میں لگے ہوئے ہیں پر سچ تو یہ ہے کہ ٹائٹن انٹرنیشنل نے انہیں ایک بڑی رکم دی تھی اور ان کا مو بند کر دیا تھا ان کی مدد سے سینیٹر وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کے سپنے دیکھ رہا ہے اور لوگوں سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے ان سے بات اس شارکوں کا موڈ بڑا خراب ہو جاتا ہے اور وہ جا کر اپنے ٹرک میں بیٹھتا ہے اب وہ اپنا دماغ تھنڈا کرنا چاہتا ہے لیکن تب ہی بریزی نام کا مچھوارہ اس کی بوٹ ادھار لینے آتا ہے پچھلی بار بریزی نے اس کی بوٹ لی تھی پھر وہ گائب ہو گیا تھا اور تب شارکوں نے اس کو بڑی مشکل سے ڈھونڈا تھا کیونکہ پولیس نے اس بریزی کو ارسٹ کر لیا تھا اس وجہ سے شارکوں بریزی کے ساتھ کام کرنے سے انکار ہی کر دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب بریزی غصے میں چلدانے لگتا ہے شام کو دکھاتے ہیں تو شارکوں اپنے گھر پر ڈرنگ کرتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ سمدر کو بہت مس کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا پھر وہ ریڈیو آن کر کے سنتا ہے کہ دوسرے مچھوارے سیلنگ کرتے وقت کیا باتیں کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے یہ سن کر شارکوں کو ان سے چڈان ہونے لگ جاتی ہے اور وہ ریڈیو آف کر کے گھر کے باہر چلا جاتا ہے پھر وہ سمدر تٹ پر پہنچتا ہے تو اس کو تیل سے ڈھکی وی ایک مچھلی ملتی ہے وہ اس مچھلی کو ٹرک میں ڈال کر وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کو ایک عجیب آواز آتی ہے وہ پاس جا کر دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ مچھلی نہیں بلکہ ایک مرمیڈ ہے جو تیل سے ڈھکی وی ہے شارکوں گھبرا جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آگئی ہے پھر وہ اس کو ایک لکڑی سے ٹچ کر کے دیکھتا ہے وہ بلکل نہیں ہلتی اب جا کر اس کا ڈر کم ہوتا ہے پھر وہ اس کو ایک شیٹ میں لپیٹ کر اپنے گھر لے کے آتا ہے وہ مرمیڈ اور اپنے آکسجن ٹینک کو گھسیٹ نہیں پاتا بڑی مشکل سے اسے اندر لے کے جاتا ہے پھر وہ ایک ٹیوم میں آئیس بھر کر مرمیڈ کو اس میں رکھ دیتا ہے کیونکہ وہ مچھلیوں کو اسی طرح رکھا کرتا ہے اب وہ ریڈیو سننے لگتا ہے دوسرے مچھواروں کو مچھلیاں ملی ہیں لیکن اویل سپل کی وجہ سے مچھلیوں کا روپ ایک دم بگڑ چکا ہے اور ایک بھی مچھلی کھانے لائکہ نہیں بچتی یہ سن کر شارکو خود کو آئینے میں دیکھتا ہے اور اپنے گھاؤں کو ہاتھ سے چھپا دیتا ہے وہ سوچنے لگتا ہے کہ اویل سپل سے پہلے میں ایسا دیکھتا تھا تم میرے پاس کام بھی تھا پھر اب تو میں بالکل بیکار ہو گیا ہوں لیکن تب ہی اس کو یاد آتا ہے کہ اس نے تو مرمیٹ پکڑ لی ہے مطلب وہ اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہے پھر اس بات کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے وہ میوزک پلے کرتا ہے اور ماست پورے گھر میں ڈانس کرنے لگ جاتا ہے تب یہ کال آتا ہے اب تک اسے کئی لوائٹس کال کر چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹائٹن انٹرنیشنل پر کیس کریں شارکو ترنت کال کر دیتا ہے کیونکہ وہ کسی پر کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا کیس کرنے سے نہ تو اس کا درد کم ہوگا اور نہ ہی اس کی پچھلی زندگی واپس آئے گی شام کا وہ ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اچانک باتھروم سے آواز آتی ہے وہ جا کر دیکھتا ہے تو مرمیٹ جیویت ہو گئی ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہے وہ جلدی سے دروازہ بند کر دیتا ہے اور اپنی رائیفل لینے جاتا ہے جب وہ لڑتا ہے تو مرمیٹ اس پر جھپٹ پڑتی ہے دونوں میں خوب لڑائی ہوتی ہے اور مرمیٹ شارکوں کے ہاتھ پر کارٹ ہی دیتی ہے پر شارکوں اپنے ساتھ فشنگ نیٹ بھی لائے تھا وہ مرمیٹ کو نیٹ میں لپیٹ کر بان دیتا ہے شارکوں سے شوٹ کرنے کے لئے اس پر رائیفل ہی تان دیتا ہے پر این وقت پر اس کو ایک گانہ سنائی دیتا ہے جس کو سن کر وہ اپنا ارادہ بدل دیتا ہے پھر وہ سپر مارکٹ جا کر مانس کھریتا ہے اور مرمیٹ کو ساف کرنے کے لئے کچھ چیزیں لے کے آتا ہے وہ مرمیٹ کی گلز پر لگے ہوئے اوہل کو ساف کرتا ہے تاکہ وہ ٹھیک سے سانس لے سکے پھر وہ مرمیٹ کو کئی طرح کے مانس دکھاتا ہے مرمیٹ بیف کھانا چاہتی ہے تو شارکوں فشنگ نیٹ سے تھوڑا کارٹ کر اس کو بیف کا ٹکڑا کھلاتا ہے پھر وہ رات کو لوٹنے کا وعدہ کر کے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیرے بعد جب شارکوں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو باتروم سے گانے کی آواز آتی ہے اسے مرمیٹ پر ترس آتا ہے اور وہ ٹی وی کو باتروم کے پاس لے کے جاتا ہے تاکہ دونوں ساتھ مل کر سریز دیکھ سکے وہ مرمیٹ کو بونانزا سریز کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاپا کو یہ سریز بہت پسند تھی اس کے ذریعے ہی وہ انگلیس سکھا کرتے تھے کچھ دیرے بعد شارکوں ٹپ پر سرک کر سو ہی جاتا ہے پر وہ نہیں جانتا کہ مرمیٹ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو چھونے کی کوشش کر رہی ہے آدھی رات کو کوئی آواز کو سن کر شارکوں جاگ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ بریزی کیچن میں گھوس آیا ہے اور اس نے شارکوں کا ریڈیو بھی اٹھا لیا ہے شارکوں پولیس کو بلانے کی دھمکی دیتا ہے پر بریزی اور بھی چٹ کر ریڈیو توڑ دیتا ہے بوٹ نہ دینے کے لئے وہ شارکوں پر چلاتا ہے تب ہی باثروم سے آواز آتی ہے اور وہ شانت ہوتا ہے شارکوں اس کو روک نہیں پاتا اور وہ سیدھے باثروم میں جا کر مرمیٹ کو دیکھ لیتا ہے اب بریزی بڑا خوش ہوتا ہے کہ اسے بیج کر تو ہم مالا مال بن سکتے ہیں پر شارکوں کہتا ہے کہ جیسے ہی سمودر کا پانی صاف ہوگا میں اس کو وہیں چھوڑ دوں گا تو بریزی کہتا ہے کہ مرمیٹ کو اس طرح ٹم میں رکھنا ٹھیک نہیں ہے ہمیں اس کے لئے ایک ٹینک بنانا چاہیے اگلے دن میں کچھ ٹولز اور گلاس لکھے آتے ہیں اور شارکوں کے لیونگ روم کے بیچ میں مرمیٹ کے لئے گلاس ٹینک بناتے ہیں بریزی کام چھوڑ کر اکثر اسمو کرنے جاتا ہے تو شارکوں کہتا ہے کہ تمہیں اپنے کام پر گرب ہونا چاہیے میرے پاپا مجھے یہی سکھا کر گئے ہیں لیکن بریزی اپنے شریر پر لگے گھاؤں کے نشان دیکھتا ہے دراصل اس کے پتا سگریٹ پیتے تھے اور جلتے ہوئے سگریٹ سے اسے ٹورچر کیا کرتے تھے بریزی کہتا ہے کہ اس مرمیٹ کی ذریعے میں فیمس ہو جاؤں گا پر شارکوں سے یاد لاتا ہے کہ ہم مرمیٹ کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے ورنہ وہ اسے یہاں سے لے کے جائیں گے پھر بریزی کو کنونس کرنے کے لئے شارکوں سے وعدہ کرتا ہے کہ ہم دونوں پہلے کترے بورٹ شیئر کر لیں گے بریزی کو اس پر وشواس نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمیشہ بریزی کو ڈاٹتا تھا اور پچھلی بار تو اس نے بورٹ دینے سے بھی انکار کر دیا تھا پر شارکوں سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں اور اس لئے تمہیں ڈسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں پر میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تمہیں کبھی نہیں ڈاٹوں گا یہ سن کر بریزی بڑا خوش ہو جاتا ہے اور کام ختم کر کے چلا جاتا ہے اب شارکوں ٹینگ میں پانی بھر کر مرمیڈ کو اندر پھینک دیتا ہے مرمیڈ پانی میں سویم کر کے کافی خوش ہوتی ہے شام کو شارکوں دونوں کے لئے ڈینر بناتا ہے وہ مرمیڈ کو پسند کرنے لگا ہے اس لئے میوزک پلے کرتا ہے اور پھولوں سے سجا کر ماحول کو ایک دم رومانٹیک بنا دیتا ہے مرمیڈ کو کھانا دے کر شارکوں خود ڈینر کرنے کے لئے بیٹھتا ہے وہ مرمیڈ کو بتاتا ہے کہ میرے پاپا کو امریکن چیزیں بہت پسند تھی بلکل سناٹرا کی طرح ہے اس وقت ٹیکساس میں فورنرز کے پتی سخت جاتی بات تھا جس کی وجہ سے انہیں کام نہیں ملتا تھا جب شارکوں چھوٹا تھا تو اس کے گھر پر کچھ لوگ حملہ کرنے آگئے تھے تب اس کے پاپا کو رائفل دکھا کر انہیں ڈرانا پڑتا تھا کیمیکل انہیل کرنے کے بعد نہ صرف شارکوں کی نوکری گئی بلکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے وہ سب کچھ کھو دیا جو اس کی پتا نے اس کے لئے چھوڑا تھا تب ہی دور سے اس کو ایک گانا سنائی دیتا ہے اور اس کے دماغ میں ایک عورت کا روپ آتا ہے اچانک کوئی دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے جب شارکوں دروازہ کھولتا ہے تو وہی عورت دیکھتی ہے جس کا روپ شارکوں نے امیجن کیا تھا وہ اندر آ کر کھالی ٹینک کو چھوٹی ہے تب شارکوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ میری مرمیڈ ہے اور وہ سمودر سے ایک میسج لے کے آئی ہے سمودر کے جیب خوش ہیں کہ شارکوں اکیلا ایک ایسا انسان ہے جو سمودر میں اول کے خطرے کو سمجھتا ہے وہ شارکوں کو تھینکیو کہنے آتی ہے اور اس کے چہرے کو ٹچ کرتی ہے شارکوں کے سارے گھاو بھر جاتے ہیں اور مرمیڈ اسے قس بھی کرتی ہے اب شارکوں کو اپنی اہمیت سمجھ میں آ گئی ہے اور وہ خوشی سے سنیٹرا کا میوزک سنتا ہے اور کاؤچ پر مرمیڈ کے ساتھ بیزی ہو جاتا ہے وہ مرمیڈ کو اپنے مسلس دکھاتا اور اپنے پرانے فیشنگ ایڈونچرز کے بارے میں کئی کہانیاں سناتا ہے وہ خود کو ایک ایمیگرینٹ کا بیٹا نہیں بلکہ سمودر کا راجہ بتاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس دن جب میں پورٹ سے گرا تھا تو ہمیشہ کلے ڈوب جانا چاہتا تھا لیکن امی مرنا نہیں چاہتا کیونکہ تم مجھے مل گئی ہو کچھ دیر بعد گھر کے آگے کچھ کارز پارک کی جاتی ہیں شارکوں مرمیڈ کو اندر اکنے کو کہتا ہے اور خود باہر جا کر چیک کرتا ہے کیا سمجھ سے ہے لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس کے چہرے کے گھاؤ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں مطلب اتنی دیر وہ ہلوشنیٹ کر رہا تھا دراصل بریزی کے کہنے پر دوسرے مچھوارے مرمیڈ کو دیکھنے آئے ہیں میں بتاتے ہیں کہ تم بلکل ٹھیک کہتے تھے اویل سپل کی وجہ سے ہمیں مچھلیا تو نہیں ملی لیکن ہم مرمیڈ کو بیج کر ہمارے پریوار کو بچا سکتے ہیں شارکوں تو منع کرتا ہے لیکن وہ نہیں مانتے اور کوئی راستہ نہ پا کر شارکوں رائفل سے زمین پر شوٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سمجھدر کا راجہ ہوں اگر تم لوگ یہاں سے نہیں گئے تو میں ایک ایک کو گولی سے اڑا دوں گا باقی مچھوارے در کے مارے وہاں سے چلے جاتے ہیں جب شارکوں اندر آتا ہے تو مرمیڈ اپنے ٹینک میں سویم کر رہی ہوتی ہے شارکوں دوبارہ اپنے ہالوسینیشن میں لوٹ آتا ہے کیونکہ مرمیڈ اسے ہالوسینیٹ کروا رہی تھی شارکوں امیجن کرتا ہے کہ مرمیڈ پریشان ہے اور اسے مرمیڈ کی دل کی بات صاف سنے دی رہی ہے وہ مرمیڈ کو پرامیس کرتا ہے کہ ہم دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے چلو سمودر میں جا کر سویم کریں یہ کہہ کر وہ ٹینک پر ایک لیڈر رکھتا ہے تب شارک کو ایمیجن کرتا ہے کہ وہ دونوں بیچ پر ہیں اور ایک ساتھ پانی میں چھلانگ مار رہے ہیں اصل میں شارک کو لیڈر پر چڑھ کر ٹینک کے اندر کوت جاتا ہے اور ہم مرمیڈ اسے پکڑ پاتی ہے اور اس کے شریر کو کھانے لگتی ہے اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگیو اور آخری میں جھٹکا بھی لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں واقعی ملتے ہیں ایسی مزیدار سٹوری کے ساتھ تب تک لے گوڈ بائی اپنا خیال رکھیں اور فائنلی تھانکس ور ووچنگ